پاکستان میں کرونا وائرس شدت اختیار کرنے لگا چوبیس کھنٹوں میں مزید پانچ مریض جا بہت امواد پچیس تک جا پہنچیں ایک سو اٹھالیس نئے کیسز ریپورٹ متاثرین ایک ہزار آٹھ سو پینسٹ ہو گئے خیبر پختونخواہ میں دو سو ایک کیس گلگت بلتستان میں ایک سو اٹھالیس مریض ہیں اسلام آباد میں اٹھاون آزاد کشبیر میں چھے کیسز اٹھاون متاثرین سے ہتھیاب بھی ہو چکے پنجاب میں قاتل وائرس کرونا کا پھیلاؤ متاثرین کی تعداد چھے سو اچھاون تک جا پہنچی نو مریض جانبہک ہو چکے فیصل آباد کرنٹینہ سینٹر میں مقیم پانچ افراد میں کرونا وائرس کی تصدی ٹبہ سلطانپور میں سعودی عرب سے واپس آنے والے نوجوان کا ٹیس مصبت آ گیا سن میں کرونا وائرس کے اکسٹھ نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد چھے سو ستائیس ہو گئی کراچی میں پینتالیس ہیدراباد میں چادہ اور جام شوروں میں دو افراد کی ٹیسٹ مصبت آئے تمام نئے کیسز لوکل ٹرانسمیشن کے ہیں سبائی وزیر سہد ڈاکٹر ازرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ سن میں اکتالیس متاثر افراد سہتیاب ہو چکے ہیں بلوچستان میں مزید تیرہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق مریضوں کی تعداد ایک سو چوون ہو گئی ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت چہوانی کا کہنا ہے مجموعی طور پر ایک ہزار آٹھ سو چوون افرادی کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ایک سو ارتیس ظاہرین اور سونا عام شہدیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی قاتل وائرس مختلف ممالک میں ایک ہیرو سینتیس سو سے زائد زندگیہ نگل گیا دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتیں سینتیس ہزار آٹھ سو اکتیس ہو گئیں متاثرین سات لاکھ چھ آسی ہزار سے تجاوز سپین میں مزید نا سو تیرہ اٹلی آٹھ سو بارہ فرانس میں چار سو اٹھارہ افراد چل بسے برطانیہ میں ایک سو آسی ایران میں ایک سو سترہ اور جنونی میں ایک سو چار مریضوں نے دم توڑا اٹلی میں مجموعی ہلاکتیں گیارہ ہزار پانچ سو ایک آنوے سپین میں سات ہزار سات سو سولہ ہو گئے خطرناک وائرس نے عالمی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا وائل بینک ٹے ایشیائی ممالک کی معاشی شرائع نمو میں غیر معمولی کمی کی پیش کوئی کر دی مزید لاکھوں لوگوں کے مفلسی کا شکار ہونے کا خطشہ لاکڈاؤن میں غریبوں کی مشکلات کی پیش نظر کرونا ریلیف ٹائگر فورس کی تشکیل وزیراعظم عمران خان آج نوجوانوں کی ریجسٹریشن کا آغاز کریں گے وزیراعظم آفس میں کرونا ریلیف ٹائگر فورس کا ٹیسٹ رن مکمل کر لیا گیا نوجوان سٹیزن پورٹل پر خود کو ریجسٹر کر سکیں گے مختلف شہروں میں فسے مزدوروں کی واپسی کے لیے حکومت نے کوئی اقدامات نہ کیے شہری آبائی علاقوں کو جانے کے لیے لوڈر گاڑیوں میں سفر کرنے پر مجبور ٹرانسپورٹرز نے بھی لوٹنا شروع کر دیا کراچی میں دو لاکھ روپے میں ڈمپر بک کر آکے باجوڑ جانے والے ساٹھ افراد کو پولس نے حراست میں لے لیا کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز کا نواز شریف کو آئیسولیشن اختیار کرنے کا مشورہ نواز شریف کی تازہ تری میڈیکل رپورٹس نائنٹی ٹونیوز نے حاصل کر لی رپورٹ کے مطابق نواز شریف مختلف بیماریوں میں مبتعا ہے ان پر کورونا وائرس زیادہ جلدی اثر انداز ہو سکتا ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بڑا کارنامہ ایک وینٹی لیٹر کو چار سے سات افراد کے لیے قابل استعمال بنا دیا نئی ٹیکنالوجی سے ہزاروں مریضوں کو بیقت وقت مسنوی سانس پر زندہ رکھا جا سکے گا کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن کے سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری جہلم میں پولس کے چاکو چوبندس سے نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جس دن سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اس دن سے میں گھر میں ہی فارغ بیٹھا ہوں میرے چھے بچے ہیں اور تین ہزار روپیہ صرف مہانہ وظیفہ ہے جو ابھی تک فبریکہ بھی نہیں ملا اور مارچ کا بھی نہیں ملا میرے محلے میں کچھ ایسی چار پانچ فیملی ہیں جن فوراشن کی سانت ضرورت ہے اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے چھ سو سات سو روپے کمانے والے ابھی ہم لوگوں کے لیے روزگار وغیرہ بھی نہیں ہیں یہ چار پانچ دن سے لاک ڈان کی وجہ سے بلکل گھروں میں باندھیں کرونا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے تجاویز دیں راشن کی کمی ہو تو 92 نیوز کو فان نمبر 03341920268 یا 03341920278 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام وٹس ایپ کریں ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز ارباب اختیار تک مخیر حضرات مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92 نیوز ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی وزرڈ کریں اور انگلیس شکیٹ کاؤنٹی رنکہ شائر کے چیرمن اکتر سالہ ڈیویڈ ہو جکس کرونا وائرس کا شکار ہو کر چل بسے نیو یارک میں یو ایس اوپن ٹینس کا وینیو 350 بیٹس کے آرزی کورونا اسپتال میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ادھر آسٹریل بھی ٹیسٹ ٹیم کی کپتان ٹیم پین اور انگلینڈ کی کپتان جیوروٹ کا کہنا ہے کھلاڑی تنخواہوں میں ممکنہ کٹوتی کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار دیں موسیقی